شارٹ بریک ملکے ہیں کمرشل بریک کے بعد ورکم بیک تو براس ٹیکس جی زیر صاحب دیکھیں ایک بات جو بہت ضروری سمجھنے کی ہے مغل رول کی جو انڈیا میں تھی کہ 900 سال کی غلامی کے بعد پورے انڈیا کے ہندو جو تھے وہ اس بات پر ٹیون ہو چکے تھے کہ ہمارے سربراہ صرف مسلمان ہو سکتے ہیں یعنی اس کی سب سے بڑی دلیل ہم آپ کو 1857 کی جنگ آزادی کی دیتے ہیں کہ جب مغل حکومت تقریباً ختم ہو چکی تھی اس کی ریزنز کیا تھے بہادر شاہ زفر یعنی اس وقت بالکل محکوم ہوکے مجبور ہوکے اپنے قلعے میں محدود کر دیا گئے تھے لیکن اس کے باوجود کہ جب میرٹ سے بغاوت کا آغاز ہوتا ہے اور جب پورے ہندوستان میں ایک بغاوت کی آگ لگائی جاتی ہے انگریزوں کے خلاف تو اس میں ہندو اور مسلمان ساتھ شامل ہوتے ہیں It was a nationalistic rebellion وہ اسلامی ریزنس نہیں تھی وہ ہندوستان کی قومی مضاحمت تھی اس میں ہندو مسلمان سب شامل تھے دیکھئے بیگمات آف عورد اگر مسلمان تھی تو رانی آف جھانسی ہندو تھی اور بہادر شاہ زفر کو ان سب نے اپنا امیر اور سربراہ اور بادشاہ بنایا تھا یہ ان کے تصور سے بات باہر تھی کہ کسی طرح ہم کیا مسلمانوں کے علاوہ بھی کوئی ہمارا لیڈر ہو سکتا ہے یعنی یہ اتنے ٹیون ہو چکے تھے ایک ہزار سال کی غلامی کے بعد کہ مسلمانوں کی نہ آنکھوں میں آنکھیں ملا کے دیکھ سکتے تھے نہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو سکتے تھے مسلمانوں کو اپنا سربراہ سمجھتے تھے مسلمانوں کو کاپی کرتے تھے مسلمانوں کی عادات و عطوار ان کے تھنکر اور فیلوسفر جو بھی اس علاقے اس وقت کے ہیں اگر آپ ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھئے تو وہ اپنی قوم کو نصیت کرتے تھے کہ مسلمانوں جیسا بننے کی کوشش کرو چاہے اپنا دھرم منٹین کرو لیکن تمہاری عادتیں تمہاری حرکتیں تمہارے عادات و عطوار تمہارے عقل تمہاری سمجھ تمہاری تعلیم تمہارے کردات مسلمانوں جیسا ہونا چاہیے مسلمان رول مارڈل تھے ان کے اس بات کے باوجود کہ سلطنت مغلیہ زوال کا شکار تھی اور مسلمان جگہ جگہ شکست کھا رہے تھے اور انگریز آہستہ طاقت پا رہے تھے یہ بات اس لیے ساری تاریخ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ سائیکی من کی چینج آیا کہاں سے یہ سب باتیں ہم اگلے پروگراموں میں ڈسکس کریں گے آج اس تاریخی بیک گراؤنڈ کو بتانا ضروری تھا ایٹین ففٹی سیون کی جنگ میں جب انگریزوں نے مسلمانوں اس انڈی مسلمانوں کی نہیں انڈین ریزسٹرنس کو شکست ہوئی اور بہدر شاہ زفر کو برما ایکزائل کر دیا گیا اور وہاں پر وہ اکیلے میں تنہائی میں بچارے انتقال کر گئے اس وقت پوری طرح مسلمانوں کا اختیار اور اقتدار انڈوستان سے ختم ہو گیا یہ وہ موقع تھا کہ جب ہندووں کے لئے تو صرف ماسٹرز تبدیل ہوئے تھے ان کے تو حاکم تبدیل ہوئے تھے یعنی پہلے مسلمان حاکم تھے ان کے پھر وہ حاکم ان کے انگریز ہو گئے لیکن انگریزوں کے لئے یہ بہت ڈسائسیف مومنٹ تھا کہ انہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ جب سیونٹین ففٹی سیون میں جنگ آف فلاسی میں مسلمانوں نے بغاوت کی وہاں بھی نواب سارج الدولہ تھے جن کے ساتھ بھی ہندو شامل تھے انگریزوں کے خلاف ٹیپو سلطان جنہوں نے مضاحمت کی سیونٹین نائنٹی نائن میں ان کے ساتھ بھی شامل تھے اور سیونٹین ففٹی سیون اور ایٹین ففٹی سیون کے درمیان سو سال کا عرصہ ہماری کتابوں تاریخ کی کتابوں میں نہیں پڑھایا جاتا ہے یہ وہ موقع ہے کہ جب ہندوستان میں کم از کم سو کی قریب بغاوتیں برپا ہوئی یہ چھوٹی بڑی انگریزوں کو کوئی قبول نہیں کرتا تھا وہ ایک علاقے پر قابو پاتے تھے دوسرے علاقے میں بغاوت برپا ہو جاتی تھی اور ہر جگہ بغاوت مسلمان اور ہندو مل کر کرتے تھے اور سب کا مرکز ہوا کرتا تھا مغلیہ حکمران بہت اکشہ زفر یا جو بھی مغلیہ حکمران بیچ میں اس موجود تھے یہ سب کے سب یہ انڈرسٹوڈ بات تھی کہ ان کی لیڈرشپ مسلمانوں کی ہے اب آپ خود سوچیں کہ جب ایٹین ففٹی سیون کی وار کے بعد انگریزوں کے یہ مفاد میں یہ بات تھی کہ مسلمان جو بار بغاوت کی آگ بھڑکا رہے تھے انگریزوں کے خلاف کیونکہ حکومت مسلمانوں کی جا رہے تھی مسلمانوں کو ایک خطرہ تھا کہ اگر ہمارے ساتھ انگریز کو اچھا سلوک نہیں کریں گے اس کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں اور ہندو میں فرق ڈالنے کے لیے انگریز ہندووں کو زیادہ پیٹرنائز کرنا شروع کیا یعنی جو فرسٹ انڈین نیشنل کانگریس جو ایٹین ففٹی سیون کے بعد بنائی گئی وہ بنیادی طور پر ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پر اس کو پیش کیا ہے کہ انگریز نے بنائی پولیٹیکل پارٹی کے طور پر مقصد ان کا یہ تھا کہ ان کو پولیٹیکل پروسس میں شامل کیا جائے تاکہ یہ جو بار بار کی بغاوتیں برپا کرتے ہیں وہ بند ہو اور یہ حکمت عملی ان کے بڑی کامیاب رہی کیونکہ ایٹین ففٹی سیون کے بعد کوئی مینسٹریم بغاوت برپا نہیں ہو سکی انگریزوں کے خلاف اور مسلمان چکے بلکہ دل چھوڑ چکے تھے ایٹین ففٹی سیون کے بعد شکست ہمیں بہت شخص ہوئی تھی ہندووں کو موقع یہ ملا کہ انگریزوں نے پیٹرنائز بھی کیا ان کو انگریزوں نے ان کو اپنی طرف بلایا ان کو تعلیم دی ان کو معاشی اپورچنیٹیز دی مسلمانوں سے تو ویسی بدزن تھے مسلمانوں کو انہیں نوکری ملتی تھی اوگر نائٹ انگریزوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کے تعلیمی نظام کو تبدیل کیا مسلمانوں کے ایڈیوکیشن سٹینڈرڈز کو تبدیل کیا مسلمانوں کی جو زبان تھی فارسی اور عربی جو رائز تھی اس کو ہاں نے تبدیل کرنا شروع کیا پہلے اردو کی طرف مقصد ان کا یہ تھا اردو کو اس سارے پیریڈ میں انگریزوں نے پروموٹ کیا اس کی وجہ تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ انڈیا کے مسلمانوں کا رابطہ اور تعلق جو کہ عرب سے اور فارسی دنیا سے ہے اس کو توڑا جائے اور یہ رابطے زبانوں سے قائم تھے مسلمان عربی سیکھتے تھے قرآن سمجھتے تھے اور عرب دنیا سے رابطے رکھتے تھے فارسی سیکھتے تھے اور پوری پرشن اور پرشن سپیکنگ ورلڈ جو ماوراؤں نہر تک پھیلی ہوئی تھی اس سے ان کے رابطے تھے انگریزوں نے ہم کو ترشن سپیکنگ ورلڈ سے الگ کرنے کے لیے اور عرب سپیکنگ ورلڈ سے الگ کرنے کے لیے اردو ڈیولپ کی اس زمانے میں تو پھر اس کلچرل اور آئیڈیلوجیکل ڈیوائیڈ میں انگریزوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا جی یقیناً اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ انگریزوں نے اپنے مفاد کے لیے دو کام کی ایک تو یہ کہ ہندو اور مسلمان کا جگڑا کھڑا کیا دوسرا مسلمانوں کو الگ کرنا شروع کیا اپنی بقیہ مسلمان امت سے یعنی جیسے ارز کیا نا آپ کو کہ ہماری مسلمان امت کے جو بقیہ عرب دنیا تھی اور فارسی دنیا سپیکنگ دنیا تھی ہمارے بڑے عربی اور فارسی دونوں زبانیں بولتے تھے جو ہم سے بڑی جنریشن ہیں وہ فارسی بولتی تھی عربی تو پہلے بھول گئے اور ہماری قوم جاہو تو اردو بھی بھول رہی ہے لیکن اس پہ ہم آئیں گے بعد میں تو مقصد کہنے کا یہ تھا آئیسولیٹ کرنے کے لیے تو مقصد کہنے کا یہ تھا کہ it was this process this historical process or background 1857 کے بعد 1857 سے 1947 تھے کہ ایک بالکل different period ہے کہ جہاں ہندو ریوائیول ہوتا ہے یعنی یہ وہ period ہے کہ جب ہندو کو پہلی دفعہ احساس ہوتا ہے کہ ہم شاید ایک الگ شناک کے طور پر ایک قوم کے طور پر کھڑے ہو سکتے ہیں اور ہم چونکہ مسلمانوں کو انگریز دبا رہے تھے دیکھئے ہندو ہمیں کبھی نہیں دبا سکا ہمیں اس وقت بھی انگریزوں نے دبایا تو اب انگریزوں کے کندے پر کھڑے ہو کر ہندو ذرا ہمیں آنکھیں دکھانے لگے یعنی اس وقت جو انڈین نیشنل کانگریس قید عظم نے شروع میں انڈین نیشنل کانگریس جوائن کی تھی لیکن وہ کیا وجہ تھی کہ قید عظم فانگریس سے علاق ہو گیا اور مسلم لیگ میں شامل ہوئے اس کے بعد قید عظم جیسا لبرل سیکلر ڈیموکراد وہ جو سب سے زیادہ ٹالرنس اور ہندو مسلم یونٹی کے سب سے بڑے علم بردار تھے شروع میں وہ کیا حرکات تھیں اور کیا وجہات تھیں کہ وہ بدزن ہو گئے اس بات سے کہ ہندووں کے ساتھ ہمارا گزارہ ممکن نہیں ہے اور وہ تمام فلسوفیکل اور اور وہ ہسٹوریکل دشمنیاں جو ہندووں کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ایک ہزار سال ہمارے ساتھ رہی ہیں یہ that was the period جب انہوں نے آہستہ استثار اٹھانا شروع کیا under the patronage of the British یہ فطریں انگریزوں کے بھی کھڑے کیے ہوئے ہیں ہم ان پر بات کریں گے انشاءاللہ زہد صاحب پروگرام کا وقت تو ختم ہو چکا ہے لیکن ہم ذرا جاتے جاتے اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ اپنے نیکس پروگرام میں ہمارا زہد تر فوکس کن پوائنٹس پر رہے گا قیام کے درمیان ہیں یعنی تقریباً 70-80 سال کی عرصہ بنتا ہے 1857 اور 1947 کے درمیان جو period ہم اس کے ڈسکس کریں اگلے پروگرام میں بھی ہم اس کو ڈسکس کریں گے کیونکہ دیکھئے یہ بہت اہم واقعات ہیں یہاں پر جو اس پیریڈ میں ہوتے ہیں خاص طور پر مسلم political thought process کا قیام مسلم league کا قیام وہ کیا وجہ تھی کہ جہاں پر قائدیازم جیسے liberal democrat بھی جن باتوں کی وجہ سے الگ ہو کر مسلم league میں شامل ہوتے ہیں two nation theory پیش ہوتی ہے لام اقبال کا concept یہاں پر ہندووں کا کیا responses پر رہتا ہے مسلمانوں کا responses پر کیا رہتا ہے 1937 کے elections جو مسلمانوں نے بری طرح شکست کھائی اور صرف وہاں پر کانگریس اور ہندو کی حکومتیں بنی اور یہ کیا وجہ تھی کہ دو تین سال ہندو کی حکومت قائم ہونے کے بعد جب 1939 میں وہ حکومتیں ٹوٹی ہیں تو قائدیازم نے یوم نجات منایا ہے اور اس کے بعد پاکستان کا قیام اور قائم کے بعد ان کی policy کیا رہی ہے یہ بڑے اہم سوالات ہیں وہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ بلکل زیسہ پروگرام کا وقت اب ختم ہو چکا ہے اپنے ناظرین کو اپنا email address بتاتے چلیں ہمارا email address ہے info at brass tax dot biz once again info at brass tax dot biz آپ ہمیں اپنے سوالات بھیجئے ہمیں لکھئے بتائیے کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں ہماری ٹیم ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سوالات کا جواب دیں اور اگلی بار اسی کو continue کریں گے same time same channel ہمارے defense expert جناب زہد صاحب کو اجازت دیجئے اور اپنی host ہنا میراج کو see you next